ہیلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈی سی موٹر کی ڈائریکشن کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کس طرح سے ہم اس کو فارورڈ اور ریورس میں موو کروا سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک ڈی سی موٹر لی ہے جس پہ ہم ایک ایکسپیرمنٹ کریں گے اس کو فارورڈ اور ریورس میں چلائیں گے اس مقصد کے لیے میں نے ایک ریلے لی ہے یعنی کہ یہ ریلے سے ہم اس کی سوچنگ کروائیں گے یہ میرے پاس ایک 14 پن ریلے ہے یعنی اس میں ٹوٹل چار جو سوچیز ہیں جو نارمالی اوپن اور نارمال کلوز کنٹیکٹس ہیں ان کے اور دو جو اس کے پہلے والے ٹرمینل ہیں یہ اور یہ اس کی کوائل کے لیے یعنی کہ جو کوائل ہے 220 وولٹ کی ہم یہاں سے سپرائی دے کے اس ریلے کو انرجائز کروائیں گے تو ریلے کے بارے میں میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کائلی پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آج آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں تو اس ریلے کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے اب وہ ویڈیو دیکھ لیچے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے لنک ڈالا ہوئے تو اس کی جو تھیوری سمجھ لیتے ہیں کہ ڈی سی موٹر کو کنٹرول دراصل کرتے کس طرح سے ہیں دیکھیں فرض کریں ہمارے پاس ایک موٹر ہے اور ایک بیٹری ہے اگر آپ موٹر کے نیگٹیو ٹرمینل کو بیٹری کے نیگٹیو کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو آپ کی موٹر جو ہے اور جو پوزٹیو یا پوزٹیو کو ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو موٹر جو آپ کی موومنٹ سٹارڈ کر دیگی یعنی یہ فارورڈ یا ریورس میں کسی جو بھی اس کی ڈریکشن ہوگی ڈیزائن کی اس کے لئے اسے یہ موومنٹ سٹارڈ کر دیگی اپنی اس کے علاوہ اگر آپ اس کی ڈریکشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل اس کے کنیکشن کو ریورس کریں گے یعنی جو موٹر کا نیگٹیو ہے اس کو آپ بیٹری کے پوزٹیو کے ساتھ جو بیٹری کا پوزٹیو ہے اس کو موٹر کے نیگٹیو کے ساتھ لگائیں گے تو موٹر کی جو پہلے والی ڈریکشن تھی جو پہلے موو کر دی اس سے یہ اٹھ ہو جائے گی اس کیس میں نے فرض کیا ہے کہ جو پوزٹیو کو پوزٹیو کے ساتھ ملانے پہ یہ نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ ملانے پہ یہ موٹر فارورڈ بائیس تھی اور کنیکشن کو ریورس کرنے پہ یہ اس کی ڈریکشن ہے وہ جو الٹ ہو گی ہے یعنی کہ کانٹر کلاک بائیس ہو گی ہے تو اس کی سرکر ڈائیگرام دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے آج تو یہ اس کی سرکر ڈائیگرام ہے دیکھیں یہ ہماری جو ایک بلوگ ہے یہ والی یہ ہماری ایک ریلے ہے ریلے میں میں نے جس طرح بتایا کہ اس میں ٹوٹل چار سوچیز ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن صرف ہمیں دو کی ضرورت ہے ہم یہ پہلے والے دو سوچیز یعنی کہ یہ تین ٹرمینل اور تین یہ چھے ٹرمینل یہ یوز کریں گے اس کے بعد دو ٹرمینل یہ جو کوئل کے لیے یہ جو ہمارے ٹو 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 ٹی ایسی آ رہی ہے یہ ہمارے جو اوپر والے دو ٹرمینل ہیں یہ اور یہ ٹرمینل ان کو ہم ٹو 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 ٹی وٹی ایسی دیتے ہیں تو یہ جو ریلے کی کوئل ہے ہی نیجہ ہو جاتی ہے اور اس کی جو مویمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ان کے کنٹیکٹ جو میگ و بریک ہوتے ہیں تو اس میں جو سینٹر والے کنٹیکٹ ہیں جس میں میں نے سی ون اور سی ٹو مینشن کی ہے یہ اس میں کومن کنٹیکٹس ہیں ان کے کومن ون اور کومن ٹو آپ جو موٹر کا یہ موٹر ہے موٹر کا جو پوزیٹیو ہے سی ون کے ساتھ ملا دیں اور جو موٹر کا نیگٹیو ہے وہ آپ ملا دیں سی ٹو کے ساتھ تو اس کے بعد یہ ایک بیٹری ہے بیٹری کا ایک نیگٹیو ٹرمینل ایک پوزیٹیو ٹرمینل ہے دیکھیں جو بیٹری کا پوزیٹیو ہے اسے آپ ملا دیں این سی ٹو کے ساتھ یعنی کہ جو ریلے کی جو سویچ ٹو ہے اس کا نارملی کلوز کنٹیکٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ positive attach کر دیں جس کے بعد ہے جو switch number 2 کا normally open contact ہے اس کے ساتھ آپ ملا دیں relay کا negative terminal اسی طرح same جو normally open 1 اور normally close 1 جو ہیں اس میں آپ اس کی جو connection کی polarity یہ hold کریں گے دیکھیں اس میں normally open 2 کے ساتھ negative attach تھا یعنی کہ normally open contact تھا یہ negative تھا لیکن جو NO1 ہوگا یعنی normal open 1 اس میں آپ positive attach کریں گے same اسی طرح جو NC2 تھا یعنی normally close 2 اس میں positive تھا ہمارے پاس جو supply آ رہی تھی لیکن جو NC1 اس میں ہمارے پاس جو supply آ رہی اور negative ہوگی تو اسی طرح آپ اس circuit کو complete کریں گے یعنی یہ جو positive آ رہا ہے اس کو آپ positive کے ساتھ attach کریں گے اور negative کو negative کے ساتھ یہ کہ میں نے یہ دیکھیں connection میں نے complete کی ہے یعنی negative کو میں نے یہ negative کے ساتھ attach کر دی ہے بیٹری کے جو اس کا positive تھا اس کو میں نے positive کے ساتھ attach کر دی ہے تو دیکھیں اس کی working کس طرح ہوگی جب ہم اس کو اسی supply نہیں دیں گے یعنی کہ جو relay کی coil جو ہے energize نہیں ہوگی تو اس case میں دیکھیں جو اس کے close contact 1 اور close contact number 2 ہیں یہ ہمارے NC1 normally close 1 اور normally close 2 کے ساتھ attach ہیں تو اس case میں دیکھیں جو C1 کے ساتھ ابھی supply آ رہی ہے یہ ابھی آ رہی ہے ہماری NC1 کی NC1 negative ہے یعنی کہ یہ جو supply آ رہی ہے بیٹری سے negative وہ اس میں C1 میں جائے گی اور اس طرح same بیٹری کے positive پہ جائے گی اور جو دیکھیں جو NC2 ہے C2 motor کے negative کے ساتھ attach ہے اور جو NC2 ہے یہ ہمارے بیٹری کے positive پہ ساتھ attach ہے یعنی اس terminal سے ہمیں جو negative ملے کا بیٹری کا اور جو اس terminal سے ہمیں ملے کا بیٹری کا positive تو اس طرح یہ motor جو ہے اپنی جو ult direction میں movement start کر دے گی یعنی اگر یہ reverse میں یہ پہلے forward تھی ابھی reverse میں start کر دے گی movement اپنی جو ہی اپنی جو coil ہے اس کو آپ supply دیں گے تو motor کی جو بھی direction ہوگی یہ motor آپ جو اسے reverse میں جو اپنی working start کر دے گی یعنی جب relay کی coil کو آپ supply دیتے ہیں تو یہ جو اس کے contact ہے C1 اور C2 یہ move کرتے ہیں اور یہ NC2 اور NC1 کو چھوڑ کے یہ اب NO1 اور NO2 کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو C1 ہے یہ NO1 کے ساتھ attach ہو جائے گا جا کے اور جو C2 ہے یہ ہمارے NO2 کے ساتھ attach ہو جائے گا تو پہلے دیکھیں یہ C2 پہ ہماری supply آ رہی تھی positive لیکن جو ہی یہ جو یہاں سے movement جو کر کے اوپر جائے گا NO2 کے ساتھ تو اس کی جو supply کی direction ہے وہ change ہو جائے گی یعنی یہ positive تھا اب یہ negative کے ساتھ attach ہو جائے گا جا کے اسی طرح C1 پہلے negative کے ساتھ attach تھا ابھی یہ اپنی movement کے بعد جا کے positive کے ساتھ attach ہو جائے گا تو دیکھیں اس طرح C1 کی جو polity change ہونے کے ساتھ ساتھ motor کی جو terminal کی جو supply ہے وہ بھی change ہو جائے گی یعنی جہاں پہ پہ positive تھا وہاں پہ negative ملے گا جہاں پہ negative تھا وہاں پہ positive ملے گا تو motor کی جو direction ہے وہ اب change ہو کے دوبارہ ہماری اس direction میں motor کی movement start ہو جائے گی تو یہ simple سا ایک method ہے جس سے آپ DC motor کی direction کو control کر سکتے ہیں اس میں جو ہماری main چیز ہی وہ relay ہی تھی یعنی کہ relay کی مجھے سے ہم switching کروا رہے ہیں تو آپ relay کو اچھا طرح سے سمجھیں یہ بہت important ہے اگر آپ کسی study کر رہے ہیں electrical یا electronics کے بارے میں تو آپ کو اس کا concept ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ industry میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے تو یہ اگر concept آپ use کر کے بڑی motor کو control کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی same اسی طرح ہی control ہوگی آپ اسی کو اچھا طریقہ سے سمجھیں اور آپ implement کریں اس کو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ جو میرے پاس relay ہے اس کو direct ہم sorting نہیں کر سکتے ہیں اس پر کوئی اس کو wire نہیں لگا سکتے ہیں اس مقصد کے لیے میں نے ایک base use کی ہے یہ اس کی basis relay کی اس base کے اوپر بھی 14 جو ہیں وہ pins کے نشان ہے دیکھیں اور ہر pin کے according جو ہماری secure دیکھے تھے لگا ہوئے جو connection ہے یعنی pin number 5, 6, 7 ہر ایک کے لیے الگ لگ سے ایک ہمارا جو دیا گیا ہے block اس میں ہم connection کریں گے اس relay کو لگانے کا طریقہ اس طرح سے ہے دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے پکڑیں گے اس کے جو دو اپروری لائنز ہیں اس میں لگا کے آپ اسے push کریں گے اس طرح تو اس کے اندر fit ہو جائے گا اس کے connection جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ابھی اس طرح ہی ہے لیکن آپ کو میں pin number بتاتا ہوں relay کی کس کس کے ساتھ آپ کون کون سا connection کریں گے تو relay کو سیدھا پکڑتے ہیں اس طرح دیکھیں ہم نے بھی use کی ہیں اس کے یہ والے دو terminal 9, 10, 5, 6 اور 1, 2 یعنی اس کو ہم اس طرح سے connection کرتے ہیں ہم نے relay کے دو پہلے terminal use کی ہیں اس کے دیکھیں یہ 1, 2, 5, 6 اور 9, 10 1, 2, 5, 6 اور 9, 10 یعنی یہ والے دو جو terminal ہیں اس کو use کر کے ہم motor کی direction کو control کروائیں گے اس میں جو 5 اور 6 ہیں یہ ہمارے c1 اور c2 ہیں اسی طرح جو ہمارے اوپر والے دو 1 اور 2 terminal ہیں یہ ہمارے nc1 اور اس طرح یہ nc2 ہے اور جو 9 اور 10 ہیں یہ n o 1 اور n o 2 یعنی یہ سارا block 1, 1 کے ساتھ ہے یعنی nc1, c1 اور n o 1 اور جو اس طرح block ہے nc2, c2 اور n o 2 اس طرح ہم اس کو supply دیں گے دیکھیں جہاں ہم نے positive attach کی ہے آپ same وہاں پہ اسی pin کے ساتھ جو یہاں پہ جو ادھر آپ connection کریں گے اسی کے ساتھ positive و negative attach کریں گے میں نے ادھر جو nc1 ہے اس کو دیا ہے nc1 کو میں نے دیا ہے negative یعنی آپ یہاں پہ negative attach کریں گے اس طرح same c1 کے ساتھ جو motor لگائی ہے c1 کے ساتھ جو connection کریں گا یہ motor ہوگی motor کا کوئی بھی ایک terminal یا positive یا negative اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا c1 کے ساتھ motor کا آگے ایک terminal اس کے بعد جو n o 1 ہے وہاں میں نے positive supply دیئے بیٹری کی تو یہ اس طرح ہو گیا same اگر آپ نے یہاں پہ positive دیا تو آپ یہاں پہ اس کے ultra supply دیں گے negative یعنی کہ یہاں اگر negative دیا تو یہاں پہ positive attach کریں گے یعنی n o 2 ہمارا اس وقت positive ہوگا اور جو c2 ہے وہاں motor کا دوسرا connection آئے گا یعنی دوسرا terminal motor کا اس طرح جو n o 2 ہے وہاں پہ ہم نے دیا positive supply sorry جو n o sorry n c2 تھا n c2 پہ ہم نے positive supply دیا جو n o جو 2 ہے ہمارا یہاں پہ ہم نے negative supply دیا یعنی کہ یہاں پہ positive نہیں یہاں پہ negative supply دیں گے تو اس طرح سے ہمارے connection ہے اور یہ جو coil ہے یہاں پہ ہم 220 volt AC دیں گے آپ اس connection کو کرتے وقت بہت احتیاط کیجئے کیونکہ یہ high voltages ہیں آپ اس کے ساتھ touch نہ ہوگا آپ کے کوئی body کا part اس کے ساتھ touch نہ ہوگا ورنہ آپ کو injury ہو سکتی ہے ایسے کوئی تو میں آپ کو اس کو لگا کے دکھاتا ہوں سرکر میں یہ میں نے اس کے connection پہلے complete کی ہے دیکھیں میں نے سارے connection کو لگا لیا یہ جو دو pins ہیں دیکھیں یہ جو ہمارا تھا NC1 اور جو اس طرح ہمارا NO2 یہ دونوں ہمارے negative کے ساتھ attack تھے یعنی کہ بیٹی کا جو negative وہ یہاں پہ دیں گے تو ان دونوں کو میں نے اٹھا کر لیا ہے اور بیٹی کا جو holder اس کے ساتھ میں نے اس کو negative attack کر دیا ہے سیم اسی طرح جو ہمارا NO1 اور NC2 تھا یہ دونوں positive تھے ان کو بیٹی کے positive کے ساتھ جوڑنے کے لیے میں نے دونوں کو اٹھا کیا ہے اور دیکھیں ایک سائٹ پہ لیا ہوں یہاں پہ ہم بیٹی اٹیج کریں گے ساتھ تو اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو دو وائز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ motor کے لیے ہیں یہ جو red ہے motor کا positive ہے جو blue ہے motor کا negative ہے اس کے علاوہ دو میں نے اور وائز لگائیں یہ relay کی جو coil ہے اس کو supply دینے کے لیے یہاں پہ ہم 220 volt AC دیں گے اور یہاں پہ motor attach کریں گے دیکھیں motor attach کر کے میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ اس طرح سے motor کو پکڑیں اور ان کے اوپر لگا دیں اس طرح سے ہماری یہ motor attach ہو گئی ہے اس کے بعد اب relay کو اس کے اوپر لگائیں سیدھا پکڑ کے آپ اس کو ہلکا سا پوش کریں زیادہ اس کے ساتھ زور نہ لگائیے گا یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اس کو ہلکا سا اس میں پوش کریں یہ لگ جائے گی relay جو ہی relay on ہوگی یعنی اس کی coil کو supply ملے کے تو اس کو یہ جو LED ہے اس کی glow کا نہ سٹارٹ کر دے گی تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ relay بھی on حالت میں آئے کہ نہیں اس کے علاوہ جو دیکھیں یہ جو دو terminal باقی ہیں اس پر میں بیٹری لگاؤں گا اپنی یہ میں نے بیٹری یوز کی ہے 9V کی میرے پاس ایک بیٹری ہے اس کی مدد سے motor چلائیں گے تو جی ہی میں نے اس کو لگایا دیکھیں motor نے اپنی جو working start کر دی motor کی movement start ہو گی ہے ابھی دیکھیں یہ کس movement ابھی یہ ہماری clock wise میں move کر یہ دیکھیں یہ اس کی speed تیز ہے اس طرح صحیح طرح آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے لیکن یہ ابھی clock wise میں move کر رہی ہے اس کی جو ہی میں supply دوں گا 220V جہاں پر relay کو relay اس کی switching کروا کے اس کی direction کو الڈ کروا دے گی تو میں یہاں relay کو supply دے کے دکھاتا ہوں آپ کو جو ہی آپ اس کو relay کی coil کو supply دیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ relay کی جو LED ہے یہ ہون ہو جائے گی دیکھیں relay کی LED ہون ہو گئی ہے اور ابھی motor نے یہ direction یہ ult سمت میں start کر دی ہے دیکھیں ابھی یہ ہماری چال رہی ہے counter clock ویس یہ دیکھیں اس کے علاوہ میں جب اس کو relay کو off کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس کی movement change ہو جائے گی relay off ہوئی یہ دیکھیں اس کی movement اب دیکھیں اب یہ اس کی ult کام کر رہی ہے دیکھیں تو فرنڈز امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو enjoy کیا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا تو اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو subscribe کریں like کریں اس کے علاوہ میری ویڈیوز کو share کریں اور ساتھ bell icon کا button دبائیں تاکہ جو ہی میری کوئی نئی ویڈیو upload ہو تو آپ کو اس کا notification مل سکے thank you اللہ حافظ